اللہ علیہ وسلم جو شخص یہ دو کام کر لیتا ہے وہ متقی ہو جاتا ہے محض نیکیاں کرنا اور نیکیوں پر اس طریقے سے زور دینا کہ نیک عمال تو آدمی کرتا رہے لیکن گناہوں سے نہ بچے ایسا شخص متقی نہیں کہلا سکتا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات کہنے سے واض نہیں آتا جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے واض نہیں آتا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر پورا دن بھوکا پیاسا رہا ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ کی ذات بے نیاز ہے اللہ کی ذات السمد ہے وہ غنی ہے وہ ہماری عبادات کی محتاج ذات نہیں ہے اگر محتاجی ہے اگر احتیاج ہے اگر ضرورت ہے تو وہ ہماری ہے اس لیے ہم نے نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے تو رمضان المبارک کا جو ہم نے اپنا دستور العمل بنانا ہے اپنا جو نظام العقاد بنانا ہے اس کے اندر ہم نے ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں گناہوں سے بچنا ہے اس لیے کہ گناہوں سے بچنا بھی ایک نیکی ہے اگر آپ کے سامنے گناہ کے اسباب موجود ہیں اور آپ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں اور آپ وہ گناہ نہیں کرتے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اس لیے ایک تو گناہوں سے بچا جائے دوسرا کام یہ ہے کہ حلال رزق تلاش کیا جائے حرام رزق سے بچا جائے اس لیے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بھی اگر ہم حرام کھاتے ہوئے گزار دیں گے تو نہ جانے سال کے گیارہ مہینے ہماری کیا حالت ہوگی کتنے لوگ آپ کے ساتھ ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے انہوں نے آپ کے ساتھ روزے رکھے لیکن اب وہ قبروں میں جابسے ہیں نہ جانے آئندہ رمضان تک ہم پہنچ سکے نہ پہنچ سکے آپ یہ سمجھئے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے یہ میرا آخری روزہ ہے جتنی حمد کے ساتھ جتنی کوشش کے ساتھ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کر لیں ایسا نہ ہو کہ پھر جب ہاتھ سے یہ مبارک مہینہ نکل جائے تو آدمی ہاتھ ملتا رہے اور حسرت اور ندامت کرتا رہے اور نہ جانے کس کی قسمت میں یہ ماہ مبارک پھر ہو اور کس کی قسمت میں نہ ہو تو اس لیے رزق حلال کی کوشش کی جائے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی شخص کی آمدنی کا ذریعہ سو فیصد حرام ہے تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں وہ رمضان کے خرچے کے پیسے کسی سے قرض لے لے اور اس قرض کو لے کر اپنے اس رمضان کے خرچے میں خرچ کرے اور حرام آمدنی کے پیسے اس میں خرچ نہ کرے کہ کم از کم اس کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ اس نے اس ماہ مبارک کے اندر اس حرام چیز سے اجتناب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی ایام کے اندر باقی مہینوں کے اندر بھی اس حرام سے بچنے کی کوئی راہ نکال دیں گے اور تیسری چیز ماہ مبارک کے اندر جو کرنے کی ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے وہ ہیں کہ غصے سے پرہیس کیا جائے مومنین کی صفت اللہ کے نیک بندوں کی صفت وہ یہ ہے کہ وہ غصے اگر غصہ آ جائے غصہ آنا ایک فطری عمل ہے غصہ آنا کوئی گناہ کی بات نہیں کہ آپ کو اگر کسی چیز پر کسی کی کسی عمل پر غصہ آیا تو فطرت ہے انسان کی فطرت ہے لیکن کمال یہ ہے کمال عبدیت یہ ہے اسلام پر عمل کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس کو دبا دیں اس لیے کہ رمضان کے روزے ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر لوگ روزہ رکھتے ہیں پھر جب بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو وہ غصہ آ کر گھر والوں پر نکالتے ہیں تو کیا آپ نے یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے یا گھر والوں کے لیے رکھا ہے اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا آپ سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اب آپ برداشت کیجئے رمضان اصل میں شہر الصبر والمواسط ہے رمضان انسان کو صبر کا درس دینے کے لیے آیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے جب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا رمضان میں یہاں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر صبر کریں نہ یہ کہ آپ اپنے غصہ اپنے دل کی بھڑاز ٹھنڈی کر دیں کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھا دیں تو یہ تین چیزیں تو لازمی ہیں اس لیے کہ اگر ہم صرف نیکیاں کرتے رہے اور گناہ بھی ہماری زندگی کے اندر اسی طرح داخل ہوتے رہے تو شاید ہمیں رمضان کا وہ مقصد تقوی حاصل نہ ہو سکے ناظرین آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے اندر بعض ان چیزوں کو ہمارے لیے ممنوع قرار دے دیا کہ جن کا کرنا ہمارے لیے عام حالات میں جائز ہے مثلا آپ اگر کھانا کھاتے ہیں آپ پانی پیتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جائز تعلقات کی تکمیل کرتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے یہ سب جائز امور ہیں لیکن رمضان المبارک کے اندر ہمیں ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا حالانکہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں یہ ہمیں کیا درست دیا جا رہا ہے کیا میسج کیا پیغام ہمیں پہنچایا جا رہا ہے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو اس سے روکا اور آپ رک گئے تو بہت سے اور سے اور بہت سارے گناہوں سے بھی اللہ نے آپ کو روکا ہے کہ آپ نے غیوت نہیں کرنی حسد نہیں کرنا کسی کی چوگلی نہیں کرنی کسی سے بدگمانی نہیں کرنی کسی کو جھوٹ نہیں بولنا کسی کے ساتھ دغہ بازی نہیں کرنی ملاوٹ نہیں کرنی خیانت نہیں کرنی زخیرہ اندوزی نہیں کرنی یہ سارے کام اللہ نے ان سے بھی منع کیا ہے اور یہ کام تو ایسے ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی ممنوع ہیں تو جب آپ اللہ کی مان کر ان چیزوں سے بچ رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان باقی چیزوں سے بھی بچیں تو ایک پہلو رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کا اس کو سمر آور بار آور بنانے کا یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے رمضان المبارک سے پہلے ہمارے بہت سارے پروگراموں کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ بہت سارے ایسے گناہوں کا تذکرہ کیا جن کو معاشرے کے اندر نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے لیکن در حقیقت وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں تو ہم نے ان گناہوں سے بھی بچنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان نیکیوں پر بھی عمل کرنا ہے جو انشاءاللہ ہم وقتاں فوقتاں ہر دن ایک نیکی یا دو نیکیاں آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور آپ نے ابھی سے یعظم کرنا ہے ابھی سے یہ نیت کرنی ہے کہ جو جو نیکیاں ہم سنتے جائیں گے اس کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے جب آپ اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک سے ہی اس کا سٹارٹ لے لیتے ہیں اس کی ابتدا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد بھی آپ کو ان نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیں گے